اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایسٹی موم ٹیبلٹ کے بارے میں ایسٹی موم ٹیبلٹ کے فائدے نقصان اور طریقہ استعمال کے ایسٹی موم ٹیبلٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے ہم ایسٹی موم ٹیبلٹ کی کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں میسو پروسٹول اس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن ہے اور اس ٹیبلٹ کا کام اسکات حمل کو زائع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے زافہ کمپنی نے اس میڈیسن کو ایسٹی موم ٹیبلٹ کو بنایا ہے تیار کیا ہے تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے ایسٹی موم ٹیبلٹ کو حمل گرانے کے لیے چونکہ استعمال کیا جاتا ہے اس ٹیبلٹ کے استعمال کرنے سے دو سے تین ماہ کے حمل کو بہ آسانی گرائے جا سکتا ہے ویورز بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں بعض وجوہات کی بنات پہ حمل ختم کرنا ضروری ہو جاتا ہے ایسی خواتین جن کے پیٹ کے اندر رسالیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہوں اور حمل بھی ان کو ہو اور تکلیف کی جو شدت ہے وہ قابل برداشت نہ ہو تو ایسٹی موم کو استعمال کیا جاتا ہے حمل کو گرانے کے لیے اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنات پہ حمل کو ضائع کرنے کے لیے ایسٹی موم ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایسٹی موم ٹیبلٹ کو میدہ کے السر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے میدہ کے السر کے لیے ایسٹی موم کو استعمال کرنا انتہائی مفیر ہے اور اس کے استعمال کرنے سے میدہ کے السر سے آرام آ جائے گا ایسٹی موم میدہ کے زخم کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے ایسٹی موم کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کر دیں کہ ایسٹی موم کے استعمال سے دست کا لگنا ہو سکتا ہے الٹی یا متلی ہو سکتی ہے میدے میں درد ہو سکتا ہے قبض کا ہونا ہو سکتا ہے مہواری کا درد ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سر کا درد ہو سکتا ہے اس ٹیب کے سائیڈ ایفیکٹ جو سو میں سے کسی ایک کو ہوتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس میڈیسن کا استعمال بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے ریکمنٹ کریں اب ہم ایسٹی موم کا طریقہ استعمال کہ کیسے استعمال کرنا اس کے بارے میں بات کر دیں کھانا کھانے کے بعد دن میں تین مرتبہ یعنی صبح دوپیر شام استعمال کرنی ہے اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں ایسٹی موم کن لوگوں کے لئے استعمال کرنا ممنوع ہے حمل کے دوران اسے استعمال نہ کیا جائے یعنی ایسی خواتین جو حاملہ ہیں اور انہیں معلوم نہیں کہ یہ حمل کو گرا دیتی ہیں ٹیبلٹ انہیں ایسٹی موم ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ایسی خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں انہیں ایسٹی موم ٹیبلٹ کو ہارگز استعمال نہیں کرنا چاہیے تو ویور میں امید کرتا ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویل آئیکان پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے تب تک کے لئے خدا حافظ اپنا خیال رکھئے گا